کوٹ سبزل سے افسوس لاکھ حبر شامل کرتے ہیں کہ سندھ کے بعد جنوبی پنجاب کے علاقہ کوٹ سبزل میں ٹڈی دل نے حملہ کر دیا ہے ترقی پسند کاجکار جن کا تعلق درگہی سے ہے ان کی فصل پر ٹڈی دل نے اٹیک کیا ہے ایک اکڑ پر کم از کم دو سو پچاس کے قریب ٹڈی دل موجود ہیں محکمہ زراد کو اطلاع دی گئی لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوتا کی کاجکار کی انہیں بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ حملہ کب ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے کیا اقدامات کیے گئے اسلام علیکم علیکم السلام حاصل اس کا حملہ کب ہوا ہے اور محکمہ نے ابھی تک کیا کاروائی کی ہے یہ سر جب میں کال شام کو یہاں پر اپنی فصل گھومنے کے لیے آیا تو مجھے ایک دو یہ نظر آئے ٹڈی دل کے اور میں نے جب دوبارہ اپنا اپنے مزارے کو بولا کہ آپ آئیں اور ہم ادھر فصل کی پوری جان برطال کریں تو آج ہم دوبارہ آئے ہیں اور دیکھیں آپ کے سامنے دو تین ہم نے یہ پکڑے ہیں اور فصل کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم نے محکمہ زراد سے بھی کیا ہے رابطہ ان لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ کال ہم یہ وزٹ کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پہلالوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس سپرے کا آیا ہے ابھی دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے اچھا فارو خان صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ ان کی تعداد کا کوئی اندازہ ہوا ہے پہلال تو تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہوا تقریبا ہماری یہ فصل ہے تین سو اکر کلیب ہے اور ہر فصل میں جو ہے ہر اکر میں تقریبا دو دھائی سو کے لگ بھاگ یہ پڑے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے محکمہ ذرات والوں سے بھی رابطہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ فصل کی حالت دیکھ رہے ہیں اور یہ دوسرا جو ہے یہ ہم نے جو پکڑے ہوئے ہیں یہ فیلہ حال جو ہے گروپ کے شکل میں نہیں ہے جب یہ گروپ کے شکل میں ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ بہت بڑا نقصان کریں گے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ابھی بھی ٹیک ہوا ہے آپ پہ اور دیکھ لیں آپ باقی فصل کی حالت جو ہے وہ آپ دوبارہ آپ سب کو دکھا سکتے ہیں جی ابھی ٹیڈی دیل نے کوئی نقصان نہیں شروع کیا ہے اس کے ابھی بچے پیدا ہوں گے یہ گروپ کی شکل میں جب ہو جائیں گے تو پھر اس کے نقصانات شروع ہوں گے انتہائی خطرناک ہے محکمہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جبکہ دعوے کیے گئے تھے کہ جنوبی پنجاب میں جب یہ داخل ہوگی تو بڑے اقدامات کیے جائیں گے لچستان کے بعد سندھ میں ٹیڈی دل کا حملہ ہوا اور اب یہاں پہ کوٹ سبزل جو جنوبی پنجاب کا آخری علاقہ ہے یہ سندھ کے بالکل پاس ہے یہاں پہ ٹیک ہو چکا ہے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں ہوئے جس کے آگے انتہائی خطرناک اثرات ہوں گے اچھا فارو خان کہیں پہ فصل کا نقصان اس نے کیا ہے کیا سر یہ دیکھ لیں آپ فصل کا نقصان بہت ہو گیا ہے ادھر آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو وہاں پہ جو اس نے پتے کھائے ہوئے ہیں ابھی جو ہے ہم سارا وہ مہینہ کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے محکمہ سے بھی ہم نے حکمہ بالا سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ وزٹ کریں کل کا ان لوگوں نے ٹائم دیا ہے کہ کل ہم وزٹ کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا ایک اور ہمارے ساتھ ایگری فورم پاکستان کے جنرل سیکرٹری صادق آباد سے حاکم مہار صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے کیا یہاں پہ محکمہ کی کوئی کاروئی یا اس کے حوالے سے اگر کوئی جانتے ہیں اس کے نقصانات کے حوالے سے یا کوئی حکومت کو پیغام دینا چاہیں جی ہاں کے مہار صاحب جناب یہاں تو ابھی تک کوئی زراد کا نمیدہ نہیں آیا نہ محکمہ زراد نہ کوئی اور ڈی سیو کا نمیدہ آیا ہے یہ لوگوں نے شکایت کی ہمیں اطلاع دی ہم آئے ہیں دیکھا ہے کہ یہ اتنی خطرناک صورت میں فی الحال نہیں آئے مگر یہ دو تین دنوں میں زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے حسن کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور بھی سند سے جیسے خدشہ ہے کہ وہاں سے جو بہت بڑا ریلہ آنے والا ہے وہ بھی آ سکتا ہے جب محکمہ اسی زمیداروں کے کال پر ابھی تک کوئی نہیں ایکشن لیتا تو بعد میں یہ کیا کریں گے جب زیادہ اٹیک ہوگا اس میں تو یہ نمٹ نہیں سکیں گے ہم حکام بالا سے التجاہ کرتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی ریلیف کیمپ جو ہے لگایا جائے علاقے میں جیسے ہی سند سے پنجاب میں داخل ہو اس پر فورا نہیں جو ہے کوئی نہ کوئی تدارو کیا جائے تاکہ کاشتگانوں کا نقصان نہ ہو جی یہاں کے ماتین کا کہنا تھا کہ کیمپ لگایا جائے ابھی تک کوئی قدامات سامنے نہیں آسکے جس کا اگر فوری طور پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو روکا جا سکے چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں محکمہ نے بھی تک کوئی کاروئی نہیں کی ہم آپ کو دکھا سکتی ہیں یہ کیمرے کیا آپ کو دکھا رہی ہے یہ ٹی ٹی ڈیل ہے جس نے علاقے میں خوف و حراس پھیلائے ہوئے ذمہ دار پریشان ہے اس سال الحمدللہ فصل بہت اچھی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ محکمہ نے ابھی تک کوئی کاروئی نہیں کی جبکہ ڈی سی اور ایمیال خان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں وزیراعالہ عثمان بزدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کورٹ سبزل کے علاقہ درگائی میں پہنچے اور وہاں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ ذمہ داروں کا نقصان نہ ہو سکے تاکہ ذمہ داروں کا نقصان نہ ہو سکے